بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کرتے ہیں جی محسن داوڑ اور علی وزیر وزیرستان سے ایک ساؤت سے ایک ناد سے ان کی زمانتیں ہو گئیں اور آپ کو یاد ہوگا بھی ایک دو دن پہلے ہی وہاں پھر تصادم ہوا عوام کا اور سیکیورٹی فورسز کا دونوں طرف سے لوگ جہاں باک ہوئے اور مزید ظاہر ہے نگوشیشنز اور مشران کی مداخلت وغیرہ وغیرہ جاری ہے تو مطلب یہ ہے کہ حالات سٹیبل اب بھی نہیں ہے تو اربیٹریری اریسٹ اور مو زوری اور سینہ زوری اور وہاں کے لوگوں کی صحیح شکایات کو اڈریس نہ کرنا یہ صورتحال ہے اور اس طرح مو زوری سے سینہ زوری سے اور گولی سے مسائل حل نہیں ہوتے اگر حل ہو سکتے ہوتے تو پچھلے اٹھارہ انیس سال سے جب سے جنگو جدل جاری ہے اور دونوں طرف سے بے پناہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں میں نے میٹیریل نقصان ہوا ہے بہت زیادہ پاکستان کا لیکن بہارہ ہم پھر بھی یہ معاملہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے نمہندوں کو ڈی گریڈ اور زلیل کرنا شاہدہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں اور اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ غدار تھے جن کو پکڑا تھا پہلے نہیں تھے پھر غدار بنے اب شاید فرد نہ رہے تو بہرہ اب آگے چلتے ہیں جی مریم اور اس کے قزن جو ان کے چچا ابباس کے بیٹے ہیں یہ چودہی شوگر مل کے سلسلے میں ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیق کی گئے آٹھ روز کے لئے حمزہ شاہباز شریف جائے ہیں ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ دن کی یعنی ان کو زیادہ حصہ دیا گیا توسیق کی گئے تو یہ ان کے ارڈیلز ابھی کام یا ختم نہیں ہوئی لگتا ہے کہ زہرہ موجودہ حکومت اور ان کے جو حاشیہ بردار ہیں یہ کرونیز جو ہیں یا جن کے یہ کرونیز ہیں تو وہ اس طرح دھونس دانزلی سے اور سینہ زوری سے معاملات چلاتے ہیں جیسے رانہ سنا اللہ کی جیب سے اٹم بمبرامت کیا تھا اور پھر اس کی جیسی سماعتیں ہو رہی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ججوں کو کان سے پکڑ کر نکال دیتے ہیں کمرہ عدالت سے کہ اب آپ نہیں سن سکتے کیونکہ انہیں نظر آتا ہو کہ یہ کہیں انصاف ہی نہ کر دے اور تھوڑا زیادہ تفصیلی جائزہ لیتے ہیں عزیزیہ ریفرنس کیس میں جو نواز شریف کو سزا ہوئی جس سلسلے میں وہ ظاہر ہے اس وقت جیل میں سزا بھگت رہے ہیں اس کی اپیل اسلام آدھائی کورٹ میں اس کی سترہ تاریخ کو ہیرنگ ہوئی اور ظاہر ہے اس میں یعنی دونوں طرف سے عدرات پیش ہوئے نیب کی طرف سے بھی اور خوضہ حارس نے پیٹیشنرز ریپلانٹ کو ریپریزنٹ کیا ایک تو نواز شریف کے اپیل ہے دوسری نیب کی طرف سے بھی ایک سمجھلے کے اپیل ہے کہ وہ کہتے ہیں سزا تھوڑی ہے ہنجی تو بہرحال خوضہ حارس نے کہا کہ مجھے جو پیپر مہیا کیے گئے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں تو یہ دو رکنی بینچ ہے محسن حسن اختر کیانی اور جسٹس آمر فاروق جسٹس آمر فاروق جو ہیں وہ اس ڈوین بینچ کے سربراہ ہیں تو انہوں نے تو کوشش کی کہ خوضہ حارس دلائل کی طرف آئیں لیکن خوضہ حارس کا موڑ نہیں تھا وہ تیزی میں نہیں تھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سلو یا لو برنر پر رکھنا چاہتے ہیں اور موس پر بیبلی یہ کہیں مہینے لگیں گے اپیل میں دلائل وغیرہ دینے میں کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں اس یعنی پیشی پر یہ بات ہوئی کہ ہمیں ایک تو پیپر انکمپلیٹ ہیں جو ملے ہیں اور دوسرا ہمیں مصدقہ کاپی چاہیے جو وہ ویڈیو سکنڈل ہے ارشد ملک ایک سابق اکاؤنٹابلیٹی جج کا اس کی حلفیہ بیان کی جو کاپی ہے اور پریس ریلیز ہے جو اسلام ادھائی کورڈ کی طرف سے بھی جاری ہوا اور ارشد ملک کی طرف سے بھی تو یہ ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مصدقہ نکولہ میں چاہیے اور یہ مصدقہ نکولہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نیوالوں نے بھی مانگی ہیں تو بھارت لگتا ہے کہ یہ ایک خاصی لمبی بات ہوگی اور کورٹ کا ٹرنڈ یہ ہے اس وقت کہ یہ پراپر جو مین اپیل ہے اس پر دلائل دیں لیکن جو اسرار کیا خواجہ حرس نے وہ یہ کیا کہ ہمیں وہ جو ارشد ملک کے ریلیونٹ مواد ہے یعنی ان کا حلفیہ بیان اور پریس ریلیز وغیرہ جب تک وہ نہ ملے ہم شروع نہیں کر سکتے تو وہ اب سات اکتوبر تک جو ہے وہ شاید پوسٹ پر ہوگی ہے نیکسٹ ہیرنگ جو ہے وہ اکتوبر سات کو ہوگی تو بدقسمتی سے یہ بھی افسوس ناخبر سنی کہ خواجہ ہارس جو ہیں ان کو دل کا دورہ پڑا اور دو سٹینڈ لے لیکن ان کی حالت جو ہے وہ سٹیبل ہے اللہ تعالیٰ ان کو سید دے تو مزاج یہی نظر آ رہا ہے کہ اپیل آنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ کیس ایکسٹینڈ ہو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو وہ کہتے ہیں نا کہ قضاء و قدر کے کارکنان ہیں کارکنان ہے قضاء و قدر ان میں شاید قرد و بدل ہونے کا امکان ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اکی دسمبر کو ریڈائر ہوں گے اس سال اکی دسمبر کو تو اب سمجھ لیں کہ یہ سپٹیمبر ہے اکتوبر نومبر اور دسمبر یعنی کم و بیش تین مہنے ان کے رہ گئے ہیں باقی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تین مہنوں میں یہ مکمل ہوں گی دلائل تو اس کے بعد جسٹس گلزار ٹیک آور کریں گے تو اس دوران یہ بھی شنید ہے کہ حکومت کے جو پروٹیکٹرز یا سپانسرز ہیں یا پیٹرنز ان چیف ہیں یا جو ان کے مرشد پاک ہیں سجادہ نشین استرنال یا جی ایچ کیو شریف وہ خاصے پرٹرپڈ ہیں خاصے پریشان ہیں کہ معاملات جہاں وہ ٹھیک نہیں جا رہے وجہ اس کی یہ کہ کسی بھی محاصل پر ڈیلیور نہیں کیا گیا نہ خارجہ پالیسی کامیاب ہے نہ اکنامک فرنٹ پر کوئی پراپر کام ہوا ہے اور کشکول پالیسی بھی خاصی فلاب ہے نہ کماہکا وہ ایماؤنٹس ملی ہیں اور جو ملی ہیں مثلا آئی ایم ایف وغیرہ سے وہاں سے پیسے کام اور شرائط زیادہ ہیں اور انہوں نے جو لسٹ دی تھی کوئی چھتیس موسٹ پر بیبلی اس میں پوائنٹس تھے اور انہوں نے کمپلائنس جو ریپورٹ سبمٹ کی ظاہر ہے وہ کوارٹری لیتے ہیں اس میں سے موسٹ پر بیبلی صرف تین مباجینا طور پر پوائنٹس تھے وہ جو سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں باقی انہوں نے کہا کہ پھر کان پھار لو تو پھر اندرون ملک بھی ہیجان کی کیفیت ہے یعنی کوئی اکنامک ایکٹویٹی نہیں ہے کوئی ڈویلمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے صرف ڈیٹو ڈیو بیسز پر گزارا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور بیان بازی اور سٹنٹ بازی بس یہی سلسلہ چل رہا ہے تو یعنی مختلف قسم کی فضاء میں انڈیکیشنز ہیں کہ شاید کوئی انٹریکشن ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ یا اسیلیڈرون کے ساتھ یا وہ جو للکارت ہیں جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکات ہم آ لیا لیکن ابھی تک کوئی یعنی اس کی شکل جو ہے وہ متشکل نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اسیل لوگوں کو یعنی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا اس قسم کا پرابلم یہ ہے کہ سٹیٹ چل نہیں رہی یعنی جام ہوئی ہے تو وہ انہیں کنسرن یہ ہے کہ اب کیا کریں اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی لشکر تیار کیے بیٹھے اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان میں سے بالفرز اگر مین پولیٹیکل پارٹیس جو باقی ہیں ایک پیپل پارٹی تو ہے ہی مارل سپورٹ اس کے علاوہ نو لیگ جو ہے اس میں یعنی تذبذب بھی ہے کچھ ایک گروہ جو ہے وہ کھل کے آنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے وہ بھی ہندی باز ہے اور ایک جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے لیکن ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور تاکہ وہ یہ بات ریجسٹر کروا سکیں کہ یہ پچزان ان کا ہے کسی تھگ گروہ کا یا سجادہ نشین جو مختلف بنے پھرتے ہیں سیلف سٹائرڈ یہ ان کا نہیں ہے تو باہر ظاہر ہے دونوں طرف سے اور کئی طرف سے ایکٹیوٹیز اور انٹریکشنز جاری ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی طرح سے کیا اچھلتا ہے اور آئندہ چند ہفتے جو ہیں وہ خاص سے عام ہیں کیونکہ مختدر جو شخصیات ہیں یا ادارے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب کا مات جو ہے وہ یا تو ڈیلیوٹ ہو جائے یا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے اور پوسٹ پون ہو جائے اب بھی ظاہر ہے اس کی ڈیٹ نہیں دی گئی اور تیس سپٹیمبر کو پاسیبیلیٹی ہے کہ شاید ہو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ موسٹ پر بیبلی وہ اکتوبر کی آخری ہفتے میں کہیں ہوگی یہ ایک اندازہ ہے یا شاید نومبر میں چلی جائے اس لیے کہ بہرحال بازو آزمائے جا رہے ہیں تو جو بھی ڈیٹ ہو اللہ کرے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور یہ جو ایک جیلی بندوبست ہے یہ فارغ ہو اور حقیقی نمائندے جو ہیں جو بھی اور یہ بات میں دورانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ سویلین لوگوں کا پراپر جو فیر اور فری الیکشن ہے حقیقی معنوں میں جس رہا باقی دنیا کے محضر ممالک میں ہوتا ہے وہ ہو اور جو بھی جیتے جو بھی عوام کی نظر میں ان کے لیے اہل ہے وہ اس کو حکومت بنانے کی اجازت ہونی چاہیے وہ بے شک کسی مقتدر حلقے کو اچھا نہ لگی اس کی شکل ٹھیک نہ ہو قد چھوٹا ہو بڑا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو پارٹی بھی جیتے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ فلان سپیسفک پارٹی ہے شخصی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو ایکسپٹڈ انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں فری اور فیر الیکشن کے اس کے حساب سے الیکشن ہونا چاہیے اور جو بھی جیتے اس کو ان انٹرپٹڈ اور بغیر کسی بوٹوں کے مداخلت کے اپنے ٹنیور پورا کرنا چاہیے تو اس سے اگر آپ کسی پارٹی کی سپورٹ سمجھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ہمارا ہماری سپورٹ پاکستان میں آئینی اور قانونی نظام کے لیے ہے اور پاکستان کے عوام کے فریلی الیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی حکومت کے جو کانسٹیٹوشنل پرامیٹرز اس میں وہ چلا ہے تو اب آپ کی جاست سے پہلے میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں شب تاریخ وہ بھی ظاہر ہے اسی ایشیوز کے متعلقی ہے مخلوق کو گرچہ کوئی خبر نہیں ہوئی یہ شب تاریخ ہے یعنی دارک نائٹ ابھی ملک میں موجود ہے کہ مخلوق کو گرچہ کوئی خبر نہیں ہوئی شب تاریخ لیکن ابھی سہر نہیں ہوئی مخلوق کو گرچہ کوئی خبر نہیں ہوئی شب تاریخ لیکن ابھی سہر نہیں ہوئی یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض سارے نہیں کہ پاکستان ازاد ہو گیا تا فوٹی سامن یقین کریں اگر ازاد ہوا بھی تھا تو چاند دن کے لیے یہ ہوا تھا پھر صاحب جو امبش جو یعنی تھگ بیٹھے ہوئے تھے نا گھات لگا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ شب تاریخ ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ مخلوق کو گرچہ کوئی خبر نہیں ہوئی شب تاریخ لیکن ابھی سہر نہیں ہوئی حیران ہوں کہ خوہ حمیت کیا ہوئی حیران ہوں کہ خوہ حمیت کیا ہوئی اکلیم جبر کیوں زیرو زبر نہیں ہوئی حیران ہوں کہ خوہ حمیت کیا ہوئی اکلیم جبر کیوں زیرو زبر نہیں ہوئی یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جدوجود بھی کی بزار کامیابی احسل کی لیکن جو جبر اور ظلم اور ٹھگوں کا گروہ ہے ان کی اکلیم جو ہے ان کی جو ہولڈ ہے ان کی جو سلطنت ہے وہ زیرو زبر نہیں ہوئی اس کو شگاف نہیں پڑا اس لیے کہ وہ جن سے ازادی لی تھی جاتے ہوئے اپنے ٹھگوں کو وہ اس طرح انسٹال کر گیا ہے کیونکہ ان کی باغ دور جو ہے وہ پینٹا گون کے ہاتھ میں دے گئے اور پینٹا گون والوں نے پھر ان سے کانسٹنٹ جو ہے ایک سنبیوٹک ریلیشنشپ رکھا کہ بہمی مفاد کے لیے ان کو اندرونے ملک ٹھگوں کو کھولی ازادی دی اور لیکن یہ کہا کہ ہمارے ایجنڈے پر جہاں جیسے چاہیں گے آپ عمل کریں گے اور انہوں نے فیدفولی اس کو کمپلائی کیا سینٹو سیٹو پھر افغانستان میں سوویت یونین اور پھر اب بزاعت خود جد صاحب پچھلے اٹھارہ بیس سال سے تو ہے رہا ہوں کہ خوبہ حمیت کیا ہوئی اقلیم جبر کیوں زیرو زبر نہیں ہوئی وطن پاک آج بھی زیر اقدام افرنگ ہے روح جعفر و صادق اب تر نہیں ہوئی یعنی وطن پاک میں آج بھی وہ جو سامراجی لوگ تھے جو اس وقت کی سپر پاور تھے ان کے اور پھر ان کے سکسیس جو آج کی سپر پاور ہے ان کے قدموں تلے ہیں اور ان کے قدم جو ہیں وہ بوٹوں کی صورت میں ہیں پاکستان میں ان کی انٹریسٹ کے سب سے بڑے پروٹیکٹر وہ ہیں جو سجادہ نشینہ پھینڈی میں تو یہ جو میر جعفر اور میر صادق تھے جعفر از بنگال صادق از دکن وہ ابتر نہیں گئے یعنی وہ اولاد نہیں رہے ان کی روحانی اولاد آج بھی بسرے اقتدار ہیں لہذا انہوں نے جو اس وقت گٹھ جوڑ کیا تھا وہ آج تک جاری ہے کہ وطن پاک آج بھی زیر اقدام افرنگ ہے روح جعفر صادق اب تر نہیں ہوئی یعنی بے اولاد نہیں رہی پنجابی میں کہتے ہیں اوتر اوتر نہیں گئے روح میر جعفر اور میر صادق تو نشانات اشاک دشت میں ہیں تو صحیح نشانات اشاک دشت میں ہیں تو صحیح میرے دوست تری آنکھ لیکن تر نہیں ہوئی یعنی ٹھیک ہے یہ یعنی ان کے ان کا گٹھ جوڑ موجود ہے اور پنجے جو ہیں وہ خونی پاکستان کے باڈی پولیٹیک میں پوری طرح نصب ہیں پاکستان کے جسد وطن میں پاکستان کے جسد ریاست میں پوری طرح وہ انگلیاں انہوں نے اس میں ڈبوئی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نشانات ایسے ہیں جہاں سے عشق جو ہے وہ بزار نظر آتا ہے اگرچہ خال خال ہے لیکن ہے صحیح اس لئے مکمل مایوسی بہتر نہیں ہے تو اس عشق پر توجہ دیں کہ نشانات اشق دشت میں ہے تو صحیح یعنی جس طرح وہ اپنا قیس تھا نا تو دشت میں پھرتا تھا تو گویا وہ چلتا پھرتا عشق کا نشان تھا تو اسی طرح یہاں بھی کچھ قیس چھوٹے موٹے ہیں لیکن بعض لوگوں کو نظر نہیں آتے ایک آچ وہ نظر آئیں اور ان کی قدر کریں نشانات اشاک دشت میں ہیں تو صحیح دوست میرے تری آنکھ لیکن تر نہیں ہوئی مخلوق کو گرچے کوئی خبر نہیں ہوئی شب تاریخ لیکن ابھی سہر نہیں ہوئی حیرانوں کے خوہ حمیت کیا ہوئی اقلیم جبر کیوں زیر و زبر نہیں ہوئی وطن پاک آج بھی زیر اقدام افرنگ ہے روح جعفر و صادق اب تر نہیں ہوئی نشانات اشاک دشت میں ہیں تو صحیح میرے دوست تری آنکھ لیکن تر نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام زندہ باد